موسیقی موسیقی کون سے؟ SO3 to negative اس کے بعد کیا کیا؟ تھائیو سلویٹس کی S2O3 to negative ٹھیک ہے؟ اب جو ہمارے next آئے ہیں وہ کیا ہے؟ سل فائٹ SO3 to negative ٹھیک ہے؟ دیکھو SO3 to negative کے لئے ہم کیسے کریں گے؟ دیکھو سل فر کے موسٹلی جو بھی ٹیسٹ ہوں گی جن میں سل فر آپ کا element involved ہوگا ان میں آپ کے پاس ایک advantage ہے جتنے بھی SO2 gas کی تیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے موسٹ پروبیبلی پوزیٹیو ہوں گے ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کے سل فائٹ سے تھائیو سل فیٹ ہیں یہ سل فائٹ ہیں تو ان میں موسٹ پروبیبلی آپ کو SO2 ویلے گیس مل گی SO2 gas کے جو تیسٹ ہیں وہ مل جائیں گے دیکھو سب سے پہلے ہم اس میں کیا کر جائیں ابھی ہمارا یہ کون سا گروپ چل رہا ہے ڈائیوٹ سل فیوری آسیڈ والا جس میں ہم ڈائیوٹ سل فیوری آسیڈ گروپ میں جو اس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سل فائٹ کی ویل ویل ریاکشن دیکھتے ہیں ہم نے مان لیا کی ہمیں جو کمپاؤن ہلا ہے وہ سوڈیم سل فائٹ آپ نے سوڈیم سل فائٹ لیا آپ نے اس کو کیا کیا ایچ تو ایسو لکویڈ آئیب کر دیا اس میں ٹھیک تو کیا بن جائے گا سوڈیم سل بین سوڈیم سل بن جائے گا ایچ 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 ویل اور ریلیز ہوگا ووٹر سو ریلیز ہو گئی ٹھیک کرنے کے لئے کہ ہماری جو گیس ریلیز ہوئی ہے وہ کون سی ہو سکتی ہم کیا use کریں گے acidified k2cr2o7 paper ہے وہی میں آپ کو تھا k2cr2o7 paper لیں گے اس پہ few drops سپری کر دیں گے اسیڈ کا ٹھیک ہے تو آگر اس test tube کے ہماری paper رکھتے ہیں وہ green color میں convert ہو جاتا تو that means ہماری surfer gas present ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا یہ ہم لوگ نے کر لیا تھا ہمارے پاس next آئے گا تو پھر ہمیں sulfides کا کرنے آج ہمارے پاس کیا ardزہ ڈیوڈے ڈیلیوٹیا ڈیوڈے ڈیووٹ کیا ہی ہے آیا اس کی کو ہم بالکے کرنے پاس کوھ Bang's کو ہماری ڈیوڈے 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 ngoے کے کس ہو Ona Durar 안녕하세요 때랑 rap دیکھو آؤں آئیہے پاس ب sudden our certo gal история میںوجان مغلی ممنی ہوجا سکری ہرے آج اس کی سمیل سے آپ سب پہ ملیومی دلیست کرتے تھے تو ہم motive سUI کے لئے فہم crimل لے کشتی ہو سکری olur صور Haush haiga chate Photoshop یہ when clicking on smoking روٹن ایک سمیل آتی تھی کرائے نا سب نے یہ ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سوڈیم سرڈیفائر ہے ہم نے اسے ایسیڈ میں ایڈ کیا تو ہمارے پاس کیسے گیس آتی ہے ایس ٹو ایس کے ساتھ یہ اب یہ ایک کریکٹر سکس مل ہے آپ پھر کوئی پہچان جاؤگے اگر سے روٹن ایک سمیل آتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ کیسے وہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک کنفرمیشن آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس سلپائیڈ ہے ہم اسے اور کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ہم بلیک لیڈ سلپیٹ کا پیپر لیڈ سلپیٹ کا سلیوشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ گیس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ بلیک لیڈ سلپیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے آپ نے کہا کہ یہ لیڈ ایسی ڈیٹ لیا اس میں اس ایسے ایسے گیس کو پاس کری تو کیا بنے گا بلیک لیڈ سلپیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو روٹانک سمیل آئی ٹھیک ہے تو dance into سلپائیڈ گیس ایوول ہو سکتی ہے اب ہائیڈوزن گیس سلپائیڈ ہی ایوول ہو رہی ہے اس کو کنفرم کرنے کے لئے کیا آپ کیا کروگے لیڈ ایسیٹیٹ ڈال دوگے آپ نے لیڈ ایسیٹیٹ مکس کر دیا اب لیڈ ایسیٹیٹ کیا کرے گا بلیک لیڈ سلپائیڈ کردیوز کر لے گا اس کی تیوٹی آپ کو ٹیسٹیوب میں میچے سے الگ وزیبل ہو جائے اور ہم کس ٹیسٹریل سے کنفرم کر سکتے ہیں سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ ٹیسے ٹھیک ہے دیکھا سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کے پاس جو بھی سلپائیڈ آپ کو ملا ہے جیسے ہم نے مان لیا کہ سوڈیم کا ملا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا فرمولا ہے یہ ہے سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ کا NA2FE CN5NO ٹھیک ہے آپ اس فرمولے کو نور بھی کرلو یہ آپ کے practical point of view سے بھی important ہے کہ سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ کا کیا فرمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ دونوں کو add کیا اگر اس میں سلپائیڈ کو present ہے تو آپ کو کیا ملے گا وویلٹ کلوریشن مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کو کیا ملے جائے گا وویلٹ کلوریشن مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کو کیا ملے جائے گا وویلٹ کلوریشن مل جائیں گے کس کے سلور سلپائیڈ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تین ٹیسٹ آ گئے کس کے سلپائیڈ کے کونسا ایک تو سب سے پہلے آپ سمپلی سلپائیڈ کو ڈائیلوٹ ایچ ٹو ایسو فورم میں ڈیزول کرو تو آپ کو ہائیڈوزن سلپائیڈ کی گیس میں لے گی اس میں لیڈ ایسیٹیٹ آپ ایڈ کر دو گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا اس میں ہائیڈوزن سلپائیڈ گیس پریزنٹ تھی اگر آپ کو کیا مل جائے بلیک لیڈ سلپائیڈ ٹھیک ہے دوسرا آپ کا سمپلی کیا ہے سوڈیوم نائٹروپرسائیڈ جو بھی آپ کو سالٹ ملے اس میں سوڈیوم نائٹروپرسائیڈ ایڈ کر دو وویلٹ کلوریشن آ جائے تو دیکھ میس آپ کے پاس سلپائیڈ گروپ ہے تھرڈ کون سا ہے سلوڈ نائٹڈ سلوڈ نائٹڈ ایڈ کر دو گے اور آپ کو اگر وائٹ کلور کے پیپٹی مل جائے سلوڈ سلپائیڈ کے تو دیکھ میس آپ کے پاس کنفرم ہو گیا نیکس ٹیسٹ آپ کا آگتا ہے ٹیسٹ فور نائٹروپرسائیڈ نو ٹو نیگیٹیو نائٹروپرسائیڈ کا فوملہ کیا ہوتا ہے نو ٹو نیگیٹیو اب آپ کے جو نائٹرائیڈ ہوتے ہیں وہ ڈائیلیوٹ ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ ریاکٹ کر کے کیا بناتے ہیں نائٹرس ایسڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈیکمپوس ہو جاتے ہیں اور کیا دیتے ہیں براؤن کلورڈ کیس دیتے ہیں این او ٹو کی ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس جو نائٹرس ہے نائٹرائٹ ہے آپ کیا کرو گی اس میں ڈائلوٹ ایچ ٹو ایس او فور آپ نے ایڈ کر گیا نائٹرس ایسڈ پر جود ہوگا پھر کیا ہوگا یہ جو نائٹرس ایسڈ پر ٹیوس ہوا ہے یہ ڈیکمپوس ہو جائے گا این او ٹو گیس میں اور آپ کو اس کے براؤن کلر کی ویپس ایسے فیلم سے گیس تھی آپ کو ٹیس ٹیوب میں نظر آئے گی اب اس میں ریاکشن کیا کیا ہو رہی ہوگی این اے این او ٹو فور ایگزامپل ہم نے مان لیا کہ سوڈیم ہم کا نائٹرائٹ ہے ہمارے پاس آپ نے اس میں ایچ ٹو ایس او فور ایڈ کیا تو کیا بن گیا این اے ٹو ایس او فور اور اچ این او ٹو اب اچ این او ٹو یعن نائٹرس ایسڈ پروزید ہو گیا این او ٹو کیتے ہیںущ یہ کئے ہیں اچ این او ٹو نائٹرس ایسڈ ٹھیک ہے کن سیس نہیں ہونا اب اچ این او ٹو کیا ہوگا بی کن پوٹس ہوگ possibilities کیا سی ہوگا ایچ او ٹو—و ты و ۲ہ ٹرلیس ہوگا این او ٹو کیا ہے ہوگی اور کیا ہوگی ام ن shotgun جیسے جیسے تیسٹیوب میں آپ کی ایریکشن ہو رہی ہے آپ اس میں فیرک سلفائٹ ڈال دو فی ایسو فور ڈال دو تو یہ ایس ایسو فور ڈال دو تو یہ ایس ایسو فور ڈاٹ ایسو فور ڈاٹ ایسو بنا لے گی پلس ہاں فوکس گیس ریلیز ہو جائے گی اور آپ کا سلیشن کس کلر میں ہو جائے گا بلیک کلر کا آپ کے پاس یہ رییکشن ہو رہی تھی اگر آپ نے اس ٹیسٹیوب میں فی ایسو فور ایڈ کر دیا اور آپ کا سلیشن بلیک ہو گیا تو دیٹ مینز نائٹ رائٹ کنفرم ہو گیا آیا سمجھ میں yes ma'am yes ma'am دیکھ اس کا ایک اور ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ بھی ہے آپ کا سٹارٹ سولیشن تیسٹ سٹارٹ سولیشن تیسٹ کر سکو کرو گی آپ نے نائٹ رائٹس کو ریاکٹ کرایا ایسو سو فور سے آپ کے پاس نائٹ رائٹس نائٹس ایڈ ریلیز ہوا اب آپ کے پاس جو یہ نائٹرس ایڈ ریلیز ہوا آپ اسے ریاکٹ کرا دو پوتیشیم ڈیوڈائیڈ سے یہ ریاکشن تو لاسٹ ریاکشن والی ہے سمجھلی ایسو سو فور کیا دیرا ایسو سو فور پلس نائٹرس ایڈ اب یہ نائٹرس ایڈ کو میں نے کی پوتیشیم آئیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرا دیا یعنی ایک ٹیسٹ ٹیوب میں پوتیشیم آئیڈ آئیڈ نائٹرس ایڈ اور سو فور ہے اب یہ تینوں ریاکٹ کر کے کیا بنائیں گے کہ ایڈ 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 نائٹرس ایڈ پلس ایڈ پلس آئی ٹو پلس آئی ٹو یعنی انہوں نے آئیڈین گیس ریبلیٹ کر دی اب ہم کیا کریں اس ٹیسٹ ٹیوب میں اگر ہم سٹار سلیشن ڈال دیں آپ پتہ ہے آپ کو آئیڈین گیس سٹار سلیشن کے ساتھ ریاکٹ کر کے کیا دیتی ہے وائلٹ کلریشن اگر یہ وائلٹ کلریشن اپیر ہو جاتا ہے تو that means آپ کی نائٹرائٹس کنفرم ہو گئے آیا سمجھ میں yes ma'am next آپ کا آتا ہے thyrourea test thyrourea کے لئے آپ کا کونسا test ہوگا دیکھو کیا کریں گے thyrourea کا test کرنے کے لئے ہم نے جب dilute acid میں dilute estrus ہوگا لیا اس میں اپنے nitrate add کر دیگا اسے کیا کریں گے تھوڑے سے thyrourea سے react کرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا anoto gas release ہو جائے گی اور thyrocyanic acid produce ہو جائے گا کیا کرنا آپ کو دیکھو آپ کے پاس ایک test tube اس میں آپ کو جو بھی compound دے رکھا تھا آپ نے اس میں dilute estrusophore add کر دیا تب ہی ہم نے اسے dilute estrusophore کے کس میں لے رکھا ہے گروپ میں لے رکھا ہے کیونکہ dilute estrusophore سے react کرتا ہے تو آپ یہ add کرو گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا thyrourea اور add کر دیا آپ نے thyrourea add کر دیا اب اس سے کیا ہو کا آپ کی nitroso ہے gas evolve ہو جائے گی اور thyrocyanic acid prozodose for example اس پر ہمارے پاس کونسا nitrite ہیں potassium nitrite ہے آپ نے اس میں acetic acid add کیا تو کیا بن گیا c3 cok plus hno 2 یہ جو reaction ہے اگر آپ ڈیلیوٹ estruso4 کے ساتھ لکھنی ہے تو کونسی ہو جائے گی یہ یہاں sodium potassium کونسا بھی metal آ سکتا ہے اس کے ہی اپنے اپنے نائٹرس acid کو thyrourea کے ساتھ ریاکٹ کیا thyrourea کا فرمولا ہوتا ہے CS NS2 کا ٹوائس ٹھیک ہے آپ نے اس کو ریاکٹ کیا تو کیا بن گیا hscn thyrocyanic acid دیکھو cn کیا ہوتا ہے sinogroup scn کیا ہوتا ہے بتاؤ scn کیا ہوتا ہے بتاؤ thyrocynate نہیں بولتا ہے scn کو یہ h لگ گیا تو کیا بن گیا thyrocyanic acid ٹھیک ہے پھر two gas release ہوگی پلس water آپ کا نکل گیا ٹھیک ہے ھیک آئی reaction سمجھ میں Yes ma'am اب آپ کا جو یہ تھائنی سائن ایسیڈ بنا ہے یا نہیں بنا ہے اس کو ہم کنفرم کیسے کر سکتے ہیں ہم فیریک لورائیڈ اس میں ایڈ کر دیں یہ فیریک لورائیڈ کے ساتھ کمپاؤنڈ بنا لے گا ایف سی این ایس کا تھرائیڈ اور کس کلر کا بنے گا ریڈ کلر کا یعنی آپ کے پاس یہ ریاکشن ہوئی گیس ایول ہو گئی اس کے بعد اب اس نے اپنے فیریک لورائیڈ لورائیڈ کر دیا اور اس میں بلڈ گرد کلرشن آ گیا تو دیکھ مینز آپ کا نائٹریٹ پریزنٹ ہے آئے نائٹریٹ کے ٹیس سمجھ میں یا سم یا سم نیکسٹ آپ کا آئے گا اس کے بعد سائنے کے ٹیسٹ سائنائیڈ سکر کے سی ایم نیگیٹیو جتنا بھی سائنائیڈ گروپ ہوتے ہیں وہ پویزنس ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سائنائیڈ کیا ہوتا ہے ایک ٹائپ کا زہری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سارے کمپاؤنڈز ہائیلی پویزنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیکٹیکلی آپ کو کبھی نہیں ملتے ان کا ٹیسٹ کرنے کا لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ٹیسٹ کیسے پرفوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ کو لیب میں کبھی نہیں ملیں گے آپ کو ہم سائنائیڈ گروپ کے ٹیسٹ کرنے کو کبھی نہیں دیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیسے ہائیلی پویزنس ہیں کیسے کریں گے ابھی ہے تو ڈائیلیوٹ ڈسٹو ایسٹو ایسٹو فور کا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سائنائیڈ گروپ میں ڈائیلیوٹ ڈسٹو ایسٹو فور ڈڈ کریں گے تو آپ کی کون سی ٹھیک ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے بیٹر آمانڈز کا سیمیلر کلر کیسا ہوتا ہے جسے بیٹر آمانڈز کا ہوتا ہے کیا ریاکشن ہوگی دیکھو سی این نیگٹیو ایچ پوزیٹیو کے ساتھ ریاکٹ کرے کے بنا کیا بناتے ہیں سیمپل ایچ سیا اگر ہم اس میں ایجی اینو تھی سیریل نائیٹریٹ ایڈ کر دیں آپ کی یہ ریاکشن ہو رہی ہے آپ نے اس میں کیا کیا ایجی اینو تھی ایڈ کر دیں تو کیا ہو جائے گا سیلور سائنائیٹ کے پریسپیٹیٹ وائٹ کلر کے پریسپیٹیٹ بن جائیں گے اب کیا کر سکتے ہو آپ اگر آپ نے ایکسس میں سائنائیٹ سولیوشن لے لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتنے لگ جائیں گے یہ آپ کے وائٹ پریپیٹی ڈیزول ہونے لگ جائیں گے اور ایک کمپلیکس آئین بنا دیں گے نے پوزیٹیو ایجی این ٹو نیگیٹیو تو آپ کو کرنا کیسے ہے اگر آپ کے پاس سائنائیٹ کا کوئی بھی سولٹ ہے اس میں آپ ایسے ڈیائٹ کرو گے آپ کو پتہ ایجی این پروڈیوز ہو جائے گی اب آپ کو کیا کرنا سیلور نائیٹ اس میں ایڈ کر دینا آپ نے سیلور نائیٹ ایڈ کر دیا اگر آپ کو سولٹ جو بھی آپ کو سالٹ دے رکھا آپ نے سیلور نائیٹ ریڈ کیا اس میں ایجی سی این کے وائٹ پیپسی پیٹ ملے ٹھیک ہے آپ کو وائٹ پیپسی پیٹ ملے اب آپ ایکسس میں ایجی این ایسی ڈالنا ڈال دو مطلب جو سائنائیٹ کا آپ کا سالٹ تھا وہ ایکسس میں ڈال دو تو جو یہ وائٹ پیپیٹ آپ کو ملے تھے یہ کیا لگ جائیں گے ڈیزولو ہو جائیں گے ٹھیک تو آپ کے پاس دو ٹیسٹ ہو گئے ایک تو آپ کے پاس یہ ٹیسٹ ہو گیا کہ ایجی این گیس ریلیز ہوگی دوسرا کون سا ہو گیا سلور نائیٹ ریٹ کو یوز کر کے آیا سمجھ میں یاس ماں تو یہاں آپ کے فرسٹ گروپ فنیش ہو گیا یعنی آپ کے ڈائیلیوٹ اچٹو 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 فور والے گروپ فنیش ہو گے اب آپ کا کون سا آتا ہے نیکسٹ آپ کا آئے گا کنسٹریٹیڈ سلفیوری ایسیڈ کے یعنی اب یہ تک ہم کون سا کر رہے تھے جو ڈائیلیوٹ اچٹو 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 میں ڈیزول ہو رہے تھے اب ہمیں کون سا کرنا ہے جو کنسٹریٹیڈ دیکھیں کنسٹریٹیڈ والوں کے آپ کو تھوڑے بہت یاد ہے کہ کون کون سے تھے کون کون سے تھے دیکھو یاد کرو کنسٹریٹیڈ سلفیوری ایسیڈ کے گروپ میں کون کون تھے ہیلوجن تھے ایک ستو سارے یعنی کلورین ڈومین آئیوٹین اور کون سے تھے نائٹریٹ اور ڈو تی نیگٹیو اور پھر اگلیٹ سی ٹو اور ٹو نیگٹیو اور ٹارٹ اور ایسیڈ یعنی ہمیں ان ڈیفرن کمپاؤنڈ کے اب ٹیسٹ دیکھنے سب سے پہلے کس کا دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کلورائیڈ کا دیکھا دیکھ دیکھو کلورائیڈ کا ٹیسٹ کیسے کر ہوگی کلورائیڈ کو جب ہم کنسنٹریٹیڈ ایسٹو ایسٹو ہور کے ساتھ ہیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایسیل گیس پروڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ایسیل گیس پروڈیوز ہوئی اگر آپ اس میں سیلور نائٹریٹ ڈال دو تو آپ کے پاس سیلور کلورائیڈ کی وائٹ پیپیٹی اوبزر ہو جاتے ہیں کیسے آپ نے کیا کیا سب سے پہلے اپنا سولٹ لیا فور اگزامپل آپ کو نسیل دی دیا نسیل سب سے سیمپل آپ کو کلورائیڈ تو ملے گا ہی دکھو اس میں آپ نسیل دیا آپ نے اس میں پیسٹو ایڈ کیا اور اسے ہیٹ ہیٹ کر دیا تو آپ کو پتا کیا ہوگا آج سیل گیس پروڈیوز ہو جائے آج کو کیا کرنا ہے جب یہ ریاکشن ہو رہی جس بھی ٹیسٹو میں آپ نے کیا ڈال دیا اس میں اگ 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 پی پی آپ آپ کو observe ہو جائیں گے اسی کا کلورائیڈ کو ہی کنفرم کرنے کے لیے نیکس ٹیسٹ کون سا ہے مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ ٹیسٹ اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو جو بھی کلورائیڈ ملا ہے اسے پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ اور کنسنٹریٹیڈ ایسٹو ایسٹو فور میں ہیٹ کرنا جسے کیا ہوگا آپ کو ایک ریڈیش براؤن کلر کی گیس observe ہوگی اور وہ کون سے ہوتی ہے کلوم کلورائیڈ دیکھو ریاکشن کیسے ہوگی آپ نے کی ٹو سی آر ٹو سی لیا اس ٹو ایسٹو فور لیا آپ کو جو کمپاؤنڈ دے رکھا تھا اس کو ایڈ کر دیا فور ایزامپل این ایسٹو 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 نکل جائے گا چاہ ایسٹو ایسٹو سی ایسٹو ریڈ 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 کلر کلر اب gest ایسٹو بی یہ ریاکشن ہو رہی تھی اگر آپ اس میں سوڈیوم ہائیڈر اکسائیڈ ایڈ کرتو تو وہ سولیشن اس کلر میں چینج ہو جائے گا یلو کلر میں سولیشن چینج ہو جائے گا کیوں کیونکہ دیکھو اینے ٹو سکار او فور آپ کا پروڈیوز ہو جائے گا پلس اینے سی پلس ایچ ٹو اگر اب آپ کیا کرو اسی سولیشن کو اس سے ٹریٹ کر دو لیڈ ایسیڈی ریٹ سے تو جو آپ کا یہ یلو سولیشن تھا اب یہ کیا کر لے گا آپ کو یلو کلر کے پیپیٹی پروڈیوز کر کے دے دے گا کس کے پیپیٹی آئیں گے دیکھو آپ کے پاس یہ یلو سولیشن تھا آپ نے اس میں ریڈ ایسیڈیڈ اور ایڈ کر دیا تو یہ آپس میں ریاکٹر کی کیا بنا لیں گے پی بی سی آر او فور نیگیٹیو اور سوڈیوم ایسیڈیڈ سوڈیوم ایسیڈیڈ یہ لیڈ یہاں آ جائے گا تو آپ کے پاس اس کے کیا آ جائیں گے یلو پیپیٹی آ جائیں گے آیا یہ ٹیسٹ سمجھ میں یا ایک بار ریپیٹ کروں ٹیسٹ سمجھ میں فلورین کو ابھی ہم فلورین کی جتنی بھی ریاکشنز ہوتی ہیں نا وہ وولٹائل ہوتی ہے تو ہم ان کو سٹیڈی نہیں کرتے ہم فلورین کی بہت کام ریاکشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ابھی ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس روہ ایسا فور کے ساتھ وہ کیا ریاکشن دے گا ٹھیک ہے ہم بیسکلی وہی انالیسز میں جب ہم انالیسز کی سکیم بناتا ہے تو ہم مینلی وہ ریاکشنز لیتے ہیں سکیم میں وہ ایلیمنٹس آپ کے انول کرتے ہیں جو ہم ایزلی پریکٹیکل میں کر سکیں پریکٹیکل لائف میں بھی آپ لوگ اپنی لائب میں جا کے کر سکو یا پھر تھوڑے پھر اور ہم ایک فرٹ لگا کے کر سکتے ہیں فلورین کی تو ریاکشنز ہی بہت والیٹائل ہوتی ہیں ایکسپلوزیو ٹائپ کی ریاکشنز ہوتی ہیں تو اس لئے اس کی اتنی سچ ریاکشن ہے ہی نہیں تو اس کی اتنی سکیم بھی انوال دنی ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہے آپ کا برومائیڈ کی بیسے تک ہم برومائیڈ کی ریاکشنز کو بھی اوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ برومین جو گیس ہوتی ہے وہ بھی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے پر پھر بھی ہم سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے برومین گیس جب بھی آپ کو برومین کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے یا جیسے برومین سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ریاکشنز کرنی ہوتی ہے تو جیسے ہم آپ لوگ ماسٹرس میں جاؤ گے تو آپ کو کہیں پر برومین گیس پاس کرنی پڑے گی اورگینک انالیسز آپ آپ کرو گے تو آپ دیکھنا آپ لوگوں کو آپ کے ٹیچرز بولیں گے کی مارکس لگاؤ ٹھیک ہے آئی گلاسز لگاؤ لیک ایمسٹری لیپ کے اپنے الگ آئی گلاسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹیکس کے بڑے بڑے سے تھوڑے فائیبر کے گلاسز ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آئیس پروٹیکٹ رہیں لیپ پوٹ لیں اور وہ بھی آپ کو اچھے تھوڑے اوپن میں لیپ سے بہار ایٹموسیر میں یہ ریاکشنز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اورنج ریڈ کلر کی آپ کی برومین گیس ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس مان لو برومائیڈ آئین آیا ٹھیک ہے برومائیڈ آئین تو کس کے ساتھ آئے گا کسی نہ کسی کے ٹائنک پارٹ کے ساتھ آئے گا فر ایگزمپل کے بھی آ رہا ہے اب آپ اس میں کیا کروگے سب سے پہلے کنسنٹیٹی ڈیسٹو ایس او فور ایڈ کروگے تو آپ کو ایک براؤن گلر کی گیس ہوتے ہوگی کونسی ہوگی وہ برومین کی ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کیا کروگے اب آپ ایس سچ گیس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کیونکہ دیکھو براؤن کلر کی تو اور بھی گیسز ہو سکتی ہیں اب ہم کیسے کنفرم کریں کی بھائی آپ کی براؤن کلر کی گیس برومین ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا بھی این او ٹو کی گیس کا کلر بھی کیسا ہے براؤن ہے تو ان میں ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سٹارڈ آئیوڈین پیپر لیں گے ٹھیک ہے اسے اس ٹیسٹ ٹوب کے اوپر لگائیں گے اگر وہ بلو کلر میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھ مینز آپ کی برومین گیس پریزنٹ تھی اور وہ کیوں بلو کلر میں چینج ہو جائے گا کیونکہ کے بی آر کی کومیشن ہو جائے گی اور آئی ٹو گیس آپ کی کیا کرتی ہے سٹار سولیشن کے ساتھ ملکہ بلو کلر کمپلیکس بناتی ہے فر ایزمپل دیکھو کیسے رییکشن چلے گی آپ کی آپ کے پاس سالٹ آئیز اگزامپل کے بی آر اپنے سمیسٹو اے سو فور رائد کریں تو آپ کو کیا مل گیا کہ ایچ ایس ایس او فور ایچ ٹو او بی آر ٹو ایس او ٹو کیسے ریلیز ہو گی یعنی اب آپ بی آر ٹو میں آپ نے کیا آئیڈ کر دیا پوٹیشن آئیڈ تو آپ کے پاس کیا بن گیا کے بی آر پلس آئی ٹو اب کیا کرو آپ اس آئی ٹو کو سٹارٹ سے رییکٹ کرو دو آپ نے سٹارٹ سولیشن سے رییکٹ کرا دیا تو آپ کا کیا بن جائے گا ایک بلیو کلر کا کمپلیکس آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو کون سے ٹس سے کنفرم کر سکتے ہو کاربن ڈائی سلفائی تیسٹ کاربن ڈائی سلفائی تیسٹ سے کیسے کرو گیا مان لو آپ نے جو بھی برومین لیا ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کرو کلورین ووٹرز سے رییکٹ کر تو کیا بنے گا آپ کا کبی آر پلس سی ایل ٹو مل کے کیا بنے لگا کے سی آر پلس بی آر ٹو اب جس بھی آپ کی ٹیسٹ ٹیو میں رییکشن ہو رہی ہے آپ اس میں کاربن ڈائی سلفائی دال دو تو کیا ہوگا جو آپ کا کاربن ڈائی سلفائی کی لیئر ہے اس میں براؤن کلر اپیئر ہونا لگ جائے گا اگر براؤن کلر اپیئر ہوتا ہے تو دیٹ میز آپ کا برومائیڈ پریزن تھا اس کا نام کا کیا ہے کاربن ڈائی سلفائیڈ ٹیسٹ لیکن اس میں یوز کیا کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس برومائیڈ آپ اس میں کیا ڈالو گے کلورین ووٹر ٹھیک ہے آپ نے کلورین ووٹر ایڈ کر دیا اس میں سے آپ کو بتائے برومین گیس ریلیز ہوگی ریاکشن ہوگی اب آپ اس کے اوپر کاربن ڈائی سلفائیڈ دال دو کاربن ڈائی سلفائیڈ آپ ڈالو گے سی ایس ٹو تو اس لیئر میں لیئر بن جائے گی اس ٹیسٹ ٹیو کے اوپر کاربن ڈائی سلفائیڈ کی اس میں کیا ہوگا براؤن کلور ایمپارٹ ہونے لگ جائے گا تو ہمار کنفرم ہو جائے گا آئے سمجھ میں میم اس میں ایس او ٹو اور برومین کی دونوں گیس نکل رہی ہیں تو برومین سپریٹ کیسے کرتے ہیں سپریٹ نہیں کرو گے اس ایس سے سپریٹ تو کریں سکتے ٹھیک ہے آپ کیا دو دے دو گے آپ کی آئی سولوشن کر دو گے جس آپ کی ٹیسٹ ٹیوب میں پہلے آپ کی یہ ریاکشن ہو رہی ہے آپ سیدھا صرف کیا کرو گے اس میں کی آئی کی آئی ایڈ کر دو گے تو وہ اپنے آپ کی پی آر ٹو کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور کیا بنائے گا کے بی آر پلس آئی ٹو اور پھر آپ اس میں کیا کر دو گے سٹار سولوشن ایڈ کر دو گے آپ کیسے دو گے ایسی زیادہ لگا لگ ٹیوب میں سپریٹ کرو گے آپ نہیں کر سکتے آپ تجازہ ریاکشن ہو رہی ہے اس میں ریاکشن ایڈ کرتے جاؤ گے یہ ریاکشن سن کے اندر ہو رہی ہوں گی اور لاسٹ میں جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو ایزے 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 ملے گا اگر یہ پوزیٹیو ملتا ہے مطلب بلیو کلر اپیر ہو جاتا ہے تو that means آپ کے پاس رومائیڈ آئین پریزن تھا ٹھیک ہے یس مام دیکھو ایک کا ٹیسٹ ہم کر لیتا ہے ٹیسٹ پور آئیوڈائیڈ پھر آپ کے ہیلوجنز کمپلیٹ ہو جائیں گے دیکھو کیسے کرو گے آپ آپ آئیوڈائیڈز کو ایس ٹو ایس ٹو فور میں ایڈ کرو گے اور ہیٹ کرو گے تو ایک وائلیٹ کلر کی گیس اپیر ہوگی جو آپ کے سٹارچ کے پیپر کو کس کلر میں کنورٹ کر دے گی بلیو کلر میں کنورٹ کر دے گی اور اس سے آپ پاس مان لو پٹیشیم آئیڈرائیڈ آیا آپ نے ایس ٹو ایس ٹو فور ایڈ گی اس کو ہیٹ کر دیا تو اس کے اندر یہ رییکشن ہو گی کیا بنے گا کھ ایس 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 بلیو کمپلیکس بنا لے گی ٹھیک ہے پھر آپ نیکس ٹیس کیا کر سکتے ہو کاربن ڈائی سل ٹیس جیس آپ نے برومین کے لیے کیا تھا سمپل اس کے لئے ہوگا کیا کر ہوگی آپ آئی دین کو کلورین ورٹر کے ساتھ رییکٹ کر آوگے جس سے آپ آئی دین گیس ریلیز ہوگی اس کے پر آپ کیا کر ہوگی اس ٹیس ٹیو میں کاربن ڈائی سل فائیڈ کی لیئر ڈال دوگے اگر یہ وائل دوگے کاربن ڈائی سل فائیڈ کی لیئر میں امپارٹ ہو جائے بلکل پیل چل رہا جیسے برومین کا تھا اس میں آپ کو یہاں دیکھو کون سا کلر مل رہا تھا کاربن ڈائی سل فائیڈ میں براون کلر ٹھیک ہے آئیو ڈائی کیس میں کیا ملے آیا سمجھ مے ología جلوڑین آتی دون آج اس کو بولتے ہیں لون آج اپلôt مBo کر کلب کر دی تو لون می جان بت جgeneration ہے جیسے ہم لیکوڈ امونیا بولتے ہیں نا لیکوڈ امونیا ہوتی ہیں امونیم ہائیڈروکسائیڈ یا پھر لیکوڈ امونیا اپنے امونیم گیس کو کیا کیا ہے لیکوی فائی کر لیا ہے دیکھیں ہم نے لیکوڈ امونیا نہیں کری تو نیکس ایم میں آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہے فائنل ایر میں تو لیکوڈ امونیا کے بہت سے ایک سپریمنٹ ہے آپ کو یہ یہی سارے ٹیسٹ کرنے ہیں فائنل ایر میں ٹھیک ہے جو آپ کا ففت سیم ہے اس میں یہ سارے سکیم ہے یہ س نے بس ایک نام آپ которые انہالیس ہے تو اس میں آپ کی کافی ہوں گے تو اس میں آپ کو کو کیا ہوں گا کیسے لیکوڈ امونیا ہوتی ہے جیسے سلیشن سواتو ہیں ہی جسا ہی جسا ہی جسا ہی جسا ہی انہا ریکوڈ امونیا کو ہم نے رک فائی کر رکھا ہے آئی زیرل ایسiin ماں تو کری رکھاötے ہیں لیکن آمونیا کر رکھا آئیaut کہ ہم شروعات رکھائی بتانیس wieuestopruch smok مستقعاتی water میں ڈیزول کر رکھا ہے آیا سمجھ میں yes ma'am تو آج ہم نے halogens complete کر لیا ہے next time ہم اس سے آگے continue کریں گے اب آپ کے پاس week کا time ہے نا next Monday کو آئے گی آپ کی ایک class تب تک یہ سارے آپ لوگ revise کر کے رکھنا نرنہ دیکھو confused ہو جاؤ گے last میں اور مجھے بتا آپ نے attendance send کری